بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سارے میڈیا کو ہم خوشمدیت کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہم KPK ہاؤس میں یہ پریس کانپریس ہے رشارٹ نوٹس ہم کر رہے ہیں آج ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاب کے سنٹرل سیکرٹریٹ کو آج بارہ بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی چاروں طرف سے اس سنٹرل آپس کو گیر لیا گیا عورتیں اور مرد پولیس اب سران سنٹرل آپس کے اندر آئے سارے دپاتر کے کیمرےوں سے تصویریں لی ویڈیو بنوائی سب کو کاشن کروایا گیا پھر رعب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا سنٹرل آپس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سنٹرل آپس کی اسے وہ پارلیمان کے بعد ہے ہم اس ریڈ کی اس کی آرسٹ کی شدید الپاس میں سخت مضمت کرتے ہیں ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کڑی تھی کڑی ہے اور انشاءاللہ سٹرانگ رہے گی نشان لیا گیا لوگوں کو روکا گیا الیکشن سے اوٹ کرنی کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ تین کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاب کو ووٹ دیا آج کے ایکشن کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے قانون کی بالا دستی کیلئے لازم ہے کہ آپ ورنڈ کے ساتھ آتے ہمیں اطلاع دے تھے ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے پہلے بھی نوٹس آئے ہم نے کمپلائی کیا آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالا دستی کیلئے کمپلائی کرتے یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکواری نہیں ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اکتالیس افیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں اس اکتالیس امنیز کے افیڈیوٹ میں سے ترٹی ایڈ جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے آج ہمارے کے پی کے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے افیڈیوٹ جمع ہونے تھے ہمارے آفیس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹس موجود تھے ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے انٹرہ پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے ٹی وی سکرین بھی اٹھائے گئے کمپیوٹر بھی لیے گئے اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً دس ورکرز ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں ان سب کے فون بند آ رہے ہیں آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس ہے فی آر میں کس کو کون مطلوب ہے جس وقت روب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا تو روب حسن صاحب ستر سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہے اس پہ پہلے آٹیک ہو چکا ہے میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کے گاڑی میں گیا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پولیس سٹیشن لے جایا گیا پولیس لائنس اسلام آباد پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی کیس میں مطلوب نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے البتہ روب صاحب ادھر ہوں گے میں نے روب صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رکھ سکتا تھا رکنے کی اجازت نہیں تھی ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کہ کسی کو رات کے وقت کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گریبتار کیا گیا آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے اسلاح قانونیت کے ہم حلاب ہے اسلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے جھوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے پاکستان تحریک انصاب تیررزم کی ہر صورت اور ہر فام میں شدید مضمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاب انصاب کا نام ہے رول اپ لاو کے لیے ہے اور دہشتگردی کے خلاف ہے ہم سب سے پہلے انڈین ارمی چیپ کی اس بیان کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی ارمی کمزور ہو لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشتگردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے ہمیں بریپ کیا جائے عسکری کی عادت آ کے بریپ کرے اس پہ گورنمنٹ کے طرف سے لاو منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریپنگ ہوگی اس ایوان میں بریپنگ ہوگی وزیراعظم کے سامنے بریپنگ ہوگی انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریپنگ ہوگی اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا آج تک وہ بریپنگ نہیں ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو ان کو آئسولیٹ کرنا ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈس ہارٹ ہو صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب سے سپریم کورٹ کا پیسلہ آیا ہمارے کی امینے صاحبان کو اٹھایا گیا ان کے بائی کو اٹھایا گیا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہمارے ایک امینے صاحب کے سولہ سالہ بچے کو اٹھایا گیا اس کی والدہ کو ترٹی سیون ترٹی سیون فون کال آئیں اس بچے کی ٹھلپون سے اور بچہ ان کو یہی کیا طرح یہ ختم ہونا چاہیے یہ نہیں صرف ہمارے امینے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا امپی ایس کو بھی دیا گیا سپریم کورٹ کا فائسلہ ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاب ان کاروائیوں کی شدید مضمت کرتی ہے انشاءاللہ تعالی روب حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کاروائی عمل میں لائیں گے ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوز کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی روب حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا کسی بھی بندے کو روکنا بغیر ورن کے بغیر انکواری کے بغیر انویسٹگیشن کے بغیر اف ایار بتا ہے میں نہیں پتا کہ کون سا کون سا اف ایار ہے جس میں وہ مطلوب ہے یا اس اف ایار میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا اس سے ملک کا نقصان ہوگا اس لیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پر تفصیل سے بات کرے بہت شکریہ جی جنابی چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے خواتین و حضرات پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختون ہاؤس اسلام آباد سے اسلام علیکم خواتین و حضرات آج میرے چیئرمن اور میرے کالیگ جناب بیرسر گوھر صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل آفس میں ریڈ ہوا تفصیلیں انہیں نے بات کر دی میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفک ڈیوٹ نشانہ تھا ریڈ بہانہ تھا اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم پورٹی سیون گورمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بلکل ہزم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے مانورٹیز کا اس میں انٹیوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں کبھی مریم نواز کی کبھی شعباز شریف کی کبھی تارڑ کی سنتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں حوالتین حضرات وزیراعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی رول آف لاو نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی جرائم بڑھیں گے روٹ کاؤز پہ جائیں اصلی وجہ پہ جائیں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چنوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا ادھرہ ہوا اور وہ شروع ہوا معیشت کی گروت ریٹ چھ پیصد سے زیادہ تھی اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈیکلئر کی یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور عساق ڈال نے ڈیکلئر کی تھی یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی اس کے فوراں اگلے سال آپ کی گروت ریٹ منفی میں چلی گئی اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین وزرات تو انٹی ٹیررسٹ کوٹس اور انٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کی قوانین ہے ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتی ہیں عدالتوں میں ہم محبے وطن لوگ ہیں ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محبے وطنی ہیں ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیراعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محبے وطن پاکستانی نہیں ہے کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگلیٹری اتھارٹی آپ کی ملکی وفادیاریوں کے دیتے ہیں پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم پاٹی فائیو میں کامیاب کرایا اور ہماری ایک سو اسی سیٹے آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹز بنا کے دو تحیل سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ ان لیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے انگلش کی ڈکسنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان لیگل سپیکٹرم آئیں پھر ان لیگل سپیکٹرم پھر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے موسن نکوی جو آپ کا نگران وزیرعالہ تھا اس کے دور میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڈ کی ہڈی توڑی گئی ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالہ چھینا گیا ان کی موں سے اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی باہر سے امپورٹ کی اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائیں نہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کاکڑ جو سابقہ وزیرعالہ وزیرعظم تھا نگران وزیرعظم اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا بھی کھٹ پٹ ہوئی کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی ساڑھے چار سو ارب کی تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم فورٹی فائیو کی پھر آپ لوگ بھاگیں گے پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا اس کا بھی آپ کھولیں پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیوم کی سمگلنگ کی گاڑیوں کی سمگلنگ کی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی اس تمباکو کی سمگلنگ کی بڑی اچھی بات مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا آپ بورڈروں پہ بلوٹستان کے پی میں اور سندھ میں کیا آپ پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی کلم دعات لے کے اور اپنے ریجسٹر لے کے بورڈروں کی فاضلت کے لیے آپ اس چیز پہ آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و عزرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں پانچ سو ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے کوئی رات کو کوئی مخلوقوں سے پاکستان لاتی ہے ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے دیا جاتا ہے اس پہ پہلے آئیں اس کو ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں وہ وسائل تو نہ عصد کیسر صاحب کے پاس ہیں نہ بیرسٹر گور صاحب کے پاس ہیں نہ خالد خرشید صاحب یا شہیب شائن یا میرے پاس شہیب شائن صاحب یا میرے پاس سنو نہیں ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل سات آرٹیکل سات میں ہر بار قومی اسیملی میں بیسی ہے لیڈر آف تی آپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں مجھے یاد ہے آرٹیکل سیون ریاست کی تشریح کرتا ہے ریاست ہوتی کیا چیز ہے ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت آپ کی مجلس شورہ سینٹ نیشنل اسیملی آپ کی صوبائی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کا تی ایم تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس آئیت کر سکتا ہے آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی پولیس آپ کی مسلحفات یہ آپ کے ٹولز ہیں یعنی کہ اوزار ریاست کے انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور آج کی جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواہتین عزرات میں آپ کو واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ یہ سیویلین حکومت جو فارم پورٹی سیون کی حکومت ہے یہ اس کے خلاف اس کی ناہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں یہ ان کے چیز ہاتھ میں ہیں نہیں چیزیں لہٰذا سیویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناہل لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ماظرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی وہ ریاست کا ایک ٹول ہے ایک اوزار ہے ریاست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کے قوانین بننے چاہیے قوانین ہونے چاہیے بالکل جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں جو انصداد دہشتگردی کے قوانین ہیں بہت سارے قوانین ہیں اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو شخص بات کرتا ہے آج کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹیو بناتے ہیں کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہماری اوپر یہ قوانین غلط طور پر استعمال ہو رہے ہیں کیا یہ بھی ڈیجٹل ٹیرریزم ہے ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آپ سارے کیمرومنن اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی ریپورٹز بیٹھے ہیں آپ بات کریں گے سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجٹل ٹیرریزم ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مثال قوم سے ملکوں کے دی ہے کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے مثال کس کی دیتے ہیں عراق کی مثال دیتے ہیں سیریہ کی مثال دیتے ہیں آپ کی لیبیا کی جہاں پہ تو ڈکٹیٹر شپس تھی وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی ازادی نہیں تھی سوسائٹی ڈپریسٹ تھی یا وہ رول موڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے یہاں پہ خواتین و عزرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم جنون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کے وہ سامنے آکے یہ پریس کانفرنس کریں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے بحیثیت سپوکسمن آف تی آرم فورسز اس نے بات کم کی اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی اس کا بنتہ نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا وہ آپ اورنزیب خان فائننس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائننس منسٹر پہ بات چھوڑتے آہ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس الیگل سپیکٹرم میں بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو آپ کا وزیر اعظم شاباز شریف پارٹی سیون کا اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑا سی تھا اور کون تھا جی دو تین اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ وہ پاپڑ والا پتنی کون تھا وہ فالودے والا پاپڑ والا پلانے والا وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو پہلے آغاز تو در سے جائے نا پرائیم اندسٹر ہاؤس کا اڈریس تو فداروں کو پتا ہے جا کے پوچھیں کوشنیر در سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بینامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں جو وہ ایان صاحبہ تھی جو فرنٹ کرتی تھی اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا فارم پورٹی سیون کے آپ کا جو صدر ہے اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا یہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کے انہوں نے بات کی تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں میرا خیال انہوں نے کہا مٹھو مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے اس سے سابر مٹھو اس سے بات پوچھے نا اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ ارب اور روپے کی پروپٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں آغاز کریں نا گھر سے ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں بے فکر ہیں پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صفحے اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں پھر آپ جنابے والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے سمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے منشیات کی سمگلنگ پاکستان میں اروج پہ جالی ہے کون کر رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں ان کو پکڑیں دی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا آپ کا فوکس ہوا ہے ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب رپورٹش ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ حمد کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکانٹ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں دہشتگردی کو پروغ دے رہے ہیں اس شخص نے اس نوجوان نے اس جسارت کی اس نے کہا جی جنوبی ازلا سے یہ نیکس ٹارگٹ ہوگا اس کے خلاف کیا ہوا ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں جو آپ کی حکومت ہیں وہ بھی اور ساری کی ساری ریاست پھر اسے معافی مانگیں کہہ جی آپ صحیح کہتے تھے اور اس کے خلاف جو کیسے جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و عزرات یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں الیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا سمگلنگ ملشیات کی پٹرولیم پروڈکٹس کی تمباکو کی آپ کے نون کسٹم پیڈ ویکلز کی گھاڑیوں کی سمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکیں اس کو کرتیل کیا آپ کی یاداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ رسٹرکشنز یا رکافتیں کس نے لگائی تھی یہ اساقدار نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم ون کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو آپ کا جو یہ کیلٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی اس نے کنٹینیو کی ہے آج تک وہ جالی ہے اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تو پھر ذمہ دار کی کون ہوا اس کو جا کے پکڑیں وہ تو آپ کے اکنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے تو ان سے جا کے پوچھ کچھ کریں اہم بات یہ آخری دو چار پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جو آپ پہ آتے ہیں نیکٹا کے بارے میں بات چیتی بڑی اچھی بات ہے نیکٹا بنا تھا دوزار آٹھ میں آٹھ کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر پھر انیکٹ ہوا پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ ریپورٹس آئیں تقریباً آپ کے تیرہ اور تقریباً یہ پندرہ سولہ سال سے زیادہ ہے تو دھائی تین سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور دو صوبوں میں ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تین سال کو علیدہ کر کے آپ یہ اور ان تین سالوں میں دیکھیں کہ دہشتگردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی یا اس کو ہم لوگ دنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشتگردی اس دور میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی اس کو پھر سامنے لائیں یہ ہائبرٹ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف ایٹی ایف جو بنا تھا یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا اور اس کو عملی جامع ایٹی ایف کی وجہ سے پت پہنایا گیا تھا یہاں پہ خواتین و ذات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیراعظم علی امین خان گنڈپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دیئے کال اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں ان کو سامنے آنا چاہیے جو بنو کا حقصہ ہوا ہمارے لوگ بھی گئے ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرم لکت رکھنے کے لیے ہم نے کیا بات کی ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو ابھی بن رہا انشاءاللہ انکوائری کریں صحیح طریقے سے کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیہمن اور ساتھی جناب بیرسر گوھر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگنون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو یہ غلط پڑے ہوئے ہیں میں خواتین و عزرات آخر میں دو چیز آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ قویشن آنسر کا شروع کرتے ہیں رعوف حسن صاحب عمر اسیدہ شخص ہے بڑی عمر کے شخص ہے جسنا بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہے رعوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوہ صاحب آپ کے رزوان احمد صاحب آپ کے جنابے والا غلام شبیر صاحب آپ کے عطا و رحمان صاحب آپ کے فرید ملک صاحب آپ کے مدسر چودری صاحب اور آپ کے نومان ملک نومان احمد صاحب آپ کے جناب فیضان ملک صاحب اور آپ کے جناب نصیم کیڑا صاحب آپ کے آپ کے پروفیسر مذر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب یہ وہ انفوس ڈسپیرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غیب کیا جاتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے اوہ بھائی جو قوانین ہیں جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہیں اس پہ تو عامل دارامت کرے نا آپ کے جس وقت آپ کے چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو آپ کے سرگودہ کے انٹی انصداد دشتگردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنس نے اٹھایا ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی وہ آپ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے یہ تو ہماری ازادی ہے پریس کی یہ حال ہے ہماری تو وہ پریس کانفرنس سنسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا ورنہ فلور اف تاہوس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بات کرنے پہ کتکن آپ کی سوچ پہ کتکن آپ کا رول موڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں آپ کیسے مقابلہ کریں گے اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی حفاظت ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو لہٰذا خدارہ یہ چیزیں نہ کریں اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں شگر کوٹیڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں ان پارٹیوں کو ڈیفنڈ کرتے ہیں خواتین ازاق وہ بات عوام کے دل عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی اس کو کوئی کوئی داد نہیں دیتی بہت شکریہ آپ کا میں نے یہ باتیں کرنی تھی اوور ٹو پیرسٹر گوھر صاحب جناب ایک سنگی سپیکر صاحب بات کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں عمرویب صاحب کے طرح بہت لمبی بات نہیں کرتا مختصر دو تین منٹ میں بات کروں گا صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک ہمارے سب کا ہے ہم اس ملک میں زندگی گزارنی ہے اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں اور میں نے صبح بھی بات کی تھی صبح باہر میں کہ ہمارے ایمینس کو باقاعدہ تین قسم کی آفر آ رہے ہیں نمبر ون آپ کو جتنی پیسے چاہیے آپ لے لیں میں حلپین حلپن کے بات کرتا ہوں میں کوئی غیر مدار بات نہیں کرتا وہ جو انہیں نے کہا ہے وہ تارا نے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ پیسے نہیں لیں تو آپ کو کوئی بڑی آفر وزارت پہ لے اور اگر وزارت بھی نہیں تو آپ پھر جو ایدہ تیار ہو جائے انٹی کرپشن ایف آئیے اور نیپ کیلئے کیا یہ ملک اس طرح چلنا ہے اور افسوس بھی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمنٹ لاجز ہے میں سپیکر صاحب سے مخاطب ہوں میں ابھی ٹرائی بھی کر رہا تھا اسے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹ لاجز اس وقت عمل ان اداروں کے زیر اس کے پاس ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے اگر لاجز محفوظ نہیں ہیں آپ کی جو آپ کی سیاست جو آپ کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک تعاپس دیتی ہے اور اس کے خلاف آپ اس طرح رویہ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں محفوظ صاحب میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں مجھے پتا ہے تمہارے اتنی حمد نہیں ہے یا تمہارے اندر اتنی جرت ہے لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ ایسا نہ ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ آپ کے بھائی کو جب بیٹا تھا پروڈکشن آرڈلز دیا کرتا تھا ہم نے آپ کی ساتھ جنرحم کا معاملہ کیا ہے حس سے نہ گزرو شعبہ شریف یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے اور یقین جانو یقین جانو جتنا کروگے اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے جنگ تو تم شروع کروگے خاتم آتبارہ نہیں ہوگا پھر ختم ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی نا پہلے ہم چاہتے ہیں ملک میں سٹیبلیٹی آئے ہم چاہتے ہیں ہمارے قانونی حق ہے آپ نے ہماری لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے خواتین کو جیل میں رکھا ہے کس کس جو اس کے خلاف کیسے اس پہ کوئی گنجائش ہے کوئی بنیاد ہے ساری جوٹی منگڑت کیسے لگائے ہیں تو ایک تو یہ بات پہ کرتا ہے دوسری بات پہ یہ کہہ رہا ہوں میں پوری قوم سے ملتبیس ہوں پوری قوم سے جمعے کو ہم نکل رہے ہیں میڈیا والو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کے اوپر بھی جو ہے نا جو طالبندی آپ کے اس کی اوپر ہوئے زبان بندی ہوئی ہے اور جسر آپ کے ساتھ بھی صدوق ہوئے تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے میں جمعے کو آپ لکھ لیں گے میں وہ کلا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو ملک کی آزادی کیلئے آئین کی بہاری کیلئے ملک عملاً آئین ماتلو چکا ہے جو قیدی ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں اس کی رہائی کیلئے اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف اور امن و امار کی جو بتری صورت ہے اس کی لئے میں مزدوروں سے میں طلب آس سے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے دیکھو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت تاریخی صاحب مشکل میں ہے چلو گزر جائے گی تمام ان پولٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پر یقین رکھتی ہے آئین پر یقین رکھتی ہے ہمارے جو جمعے کی دن کی جو ہماری سٹرائک ہے جو ہم نے ایک الائز کی طرف سی کیا ہے ہمارا ساتھ دیں گے آپ کی آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے ون اپ ون بائی ون ایک ون پرسن ون پرسن جس ایک ہی کر کے ایک منٹر ایک منٹر بولے بہتا ہے آنے والی نظر یہ سمجھے گی کہ موجودہ قیادت جو بھی ہے ذمہ دار ہے آپ کیا سوٹیشن کرتے ہیں آپ سوٹیشن کیا کرتے ہیں ان معاملات کو معاملہ کیسے کیا جائے کیونکہ یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اصل کیسے صاحب کہہ رہے ہیں جنگ شروع ہوئی تو ختم مہم کرے گی یعنی معاملات سوٹیل نظر نہیں آرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا سوال ہے ٹکا خان صاحب آپ کا آپ نے کہا ہے موجودہ قیادت تو ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ قیادت سے مراد کہ آپ کا فارم فورٹی سیون کا جو گزبیٹیا وزیراعظم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے وہ ذمہ دار ہے نا انہوں نے منڈٹ چرائے ہے تو پہلے چوری کیا ہوا منڈٹ تو نکالے نا وہ ذمہ دار ہیں انہوں نے عوام کے ووٹوں پر ڈھاکہ ڈالے ہیں وہ الیگلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالیں مستہ ٹھیک ہوگا یہ انگر کیوں ہے آپ مجھے یہ بتائیں وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری ہم لوگ سارے محبے وطن ہیں ہم لوگ اپنا ہمارے ابباؤ اجداد نے اس خطے کے لیے اس مادر وطن کے لیے اپنا خون بھایا ہے اس ملک کی ڈیفنس کے لیے لڑے ہیں تو ہم تو الحمدللہ محبے وطن پاکستانی ہے ان دوسروں کا مہنی کیسے ہیں شیرازی 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 ایک منٹ ایر کر دوں ایک منٹ اے پی سی کی میٹنگ کے لیے جب بلایا گیا خان صاحب نے عمران خان صاحب نے کہا ضرور ہم جائیں گے مجھے بتا دے کس نے اتا تارڑ کو بداؤ کیپنٹ اسی یعنیے کہا کہ جائیں جا کر کہ یہ پریس کانفرنس کریں کس نے یہ محول خراب کیا ہے ان کو آپ کا فرض ہے کہ پوئنٹ آؤٹ کریں شیرازی شیرازی حضر اس میں دو چیزیں ہیں بہت بھی خوبناک جنگ کا تعلق پی دی اے کی سوشل میڈیا ٹیپ سے اور پی دی اے پر بین کرنے سے ہے سوشل میڈیا پر کرینٹون کے حوارے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پی دی اے کی افیشل ایک آنٹ سے آرمی چیف کی تصاویر پوسٹ کی گئیں جس میں آرمی چیف کے بارے میں لکھا گیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں ٹوئنٹی تری میں جب سب سے پہلے جب ڈیسیجن آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا اس وقت سے انہوں نے انکواریہ کولیا اور یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاب کو بین کرے پاکستان طریقہ انصاب خانصہ کے نظریہ کے ساتھ ایسی چلی کہ اب خانصہ کے نظریہ کو کسی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہی وہ تو لوگوں نے دیکھا آٹھ فروری کو لوگوں نے فیصلہ کر دیا جو ان لوگوں کے سارے ارادے تھے سب کچھ پلین کرتے رہے وہ سارے ختم ہو چکے الحمدللہ اب یہ کسی جگہ پہ پاکستان طریقہ انصاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ان کی خامخیالی ہے یہ جیسے کرنا چاہے پاکستان طریقہ انصاب اور اس کے ورکر سپورٹر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم رہیں گے شرازی صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ شرازی صاحب کا ایک اور میں ریپناہ دے دوں بیرس گوھر صاحب نے بات کر دی ہے احمد جنجور صاحب کے حوالے سے دیکھیں ان کے اوپر ایکسپلوسیفز کا ہے یہ ایسد کیسر صاحب ہیں ان کے اوپر ایک تھا کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی پرزا نکالا تھا وہ چوری کا انہوں نے جین کا میرے اوپر موٹر سیکل چوری کا ہے میرے اوپر گائے کے چوری کا میرے اوپر جنابے والا ایکس رے جو سکینر مشین ہے اس کی چوری کا ہے اسلامباد پولیس کی وردیاں کا میرے اوپر وہ ہے کیس ہے کہ جی میں نے وہ چرائی ہیں وہ ڈنڈے لاتھیاں جو ہوتی ہیں وہ میں کروں گا کیا ان کے ساتھ وہ ایکس رے وہ سکینر مشین کے ساتھ صبح اپنے آپ کو اس میں ڈالوں گا اور نکالوں گا اپنی ہڈیا سکین کروں گا اس کے ساتھ میرا کام کیا ہے بھائی وہ بھائی کوئی اکل کا کام کرو ملہب آپ کا قتل کے پرچے ہم پہ ہیں روزانہ ہم لوگ بھگتا رہے ہوتے ہیں یہ لوئر ہے میرے ساتھ ان کے اوپر ان صدار دہشتگردی کے ہیں ملہب آپ اندازل ہم لوگ ایک دن نکلے بیرنس گوھر صاحب میں اور علی بخاری صاحب نہ کوئی بات سیت ہوئی پولیس وہاں پہ اسلامباد کی کھڑی تھی ہمارے اوپر یہ تھا کہ ہم نے دھکے مارے ہیں یہ تو شیرازی صاحب یہ ایک ڈراما ہے رچا رہے ہیں اور ساری دنیا سمجھتی یہ بھوگس ہے سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہمارے اوفیشل لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں ان اوفیشل کا نہ آپ جانتے ہیں نہ ایکس وائی زیڈ جانتا ہے اکاؤنٹس دنیا میں کون کیا بناتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ وہ ایک اس طرف اس کے بعد نے کہا ہے کہ انہوں نے جی ایسٹو کے سامنے اگر میں کرفتار کیا گیا ہوں تو جی ایسٹو کے سامنے آپ نے پرامل احتجاج کرنا ہے آج بات کیا امرانکہ نے اور وہ احتجاج جو ہے پتشدد ہو گیا یہ انہوں نے آج بات کیا آج جی ایسٹو نے بھی نو میڈ کی بات کیا سورتکاروں کی بات کیا تو آپ لوگ نو میڈ کے حوالے سے کیا اب دیکھو اس میں اس کو شارٹ کر دیتے ہیں دیکھو اس کو شارٹ کر دیتے ہیں اس کے دیکھو سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آج خان صاحب نے بات نہیں کی لیکن اگر کوئی جو بھی ہے نا اس پہ خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں آلیڈ ہی موجود ہے اور بارام چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پیٹیشن کو لگا دے اس میں پاکستان طریق انصاف کے سارے سٹینس اور سارے ورشن اس میں موجود ہیں سپریم کورٹ میں ایک موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سپر مہدہ کو لگا دیا تھا کل مطرح پارٹی کھا بات کے حالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ نے اپنے ہونا ہے تو آج آپ اس سوچے پیٹیشن صاحب نے بنایا کہ ریکار آپ کا سامنہ وہ باگے لے ہیں کل الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کو جاں گا تلسا سپریم کورٹ رجوع کریں گے جو گرفتاریاں ہو لئے آپ کے اپنے کے مجازت کیسے سامنے جا کے ہوئی ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے ہمیں ٹائم دے دیا تھا ہم اپنے سٹیٹمنٹ ہے ہمارے امین ایس کو کہا تھا جو اپنے سٹیٹمنٹ وہاں جمع کر آئے پھر ہمیں کہا تھا از اپارٹی کی آپ اس کی کنفرمیشن کرے جہاں تک امین ایس کا تعلق ہے تو ہمارے تریٹی ایٹ امین ایس کے جمع ہوتے دو آج انہوں نے جمع ہونے تھے بٹ یہ کنفرمیشن ہم وہ دے چکہ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے پروینشل اسمبلی کا ہم نے جمع کرنا تھے اب ہم نے ساتھیوں کو پنجاب کے جو ایفیڈیوٹ سے وہ اٹھا کر کے لے گئے ہیں ساتھ تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو دوبارہ کھائے کہ نئے ایفیڈیوٹ بنا کر کے وہ ہمیں دیں گے اور ہم الیکشن کمیشن میں اس ڈیٹ کے مطابق جمع کریں گے وہ ویڈن ڈیٹ ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں جمع کریں گے دوسری بات وہاں جہاں تک جہاں انٹرہ پارٹیز الیکشن کا تعلق انٹرہ پارٹیز الیکشن کا تعلق ہے جہاں انٹرہ پارٹیز الیکشن اور الیکشن کمیشن کی ہرنگ کا تعلق ہے تو یس یہ سارا ریکارڈ ہمارا لکھے گئے کم اپ کمیشن کے پاس جائیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے سپریم کورٹ نے ہمیں وینڈو دیا ہے اور سارے جس صاحبان نے یہ کہا ہے کہ اس کے کوئی مشکل ہو تو وہ لے کے آئیں گے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کوئی ایک کوئیسٹین ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی بندہ بین نہیں کر سکتے انشاءاللہ ان کا نوٹفیکشن آئے گا تو چیلنج ہوگا سپریم کورٹ جائیں گا ابھی سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے پائیسلہ کر دیا انشاءاللہ تیرہ کے تیرہ ججز ان کے خلاب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف ساری موئے بہت میں صرف یہ کہوں گا میں ایک سکنٹ جو آپ کا سوال کا جو میرے بھائی بیرسٹر گوھر صاحب بہت نفیز شخص ہیں بیرسٹر ہیں میں آہ میں گلیوں کا سیاستدان ہوں تو بنیاد بنیادی طور پر کسی کا باپ بھی نہیں بہن کر سکتا ہے آچھا آخری اوکے